فرمائے وشکرولی میرا شکر کرو یعنی اللہ کا شکر مت بھولو جو بندہ طاقت کے نشے میں دولت کے نشے میں شہرت کے نشے میں سیاست کے نشے میں عہدے کے نشے میں غافل ہو جاتا ہے اللہ کے شکر سے وہ بدبخت ہے بدقسمت ہے کہ اس نے اس طرف توجہ نہیں کی کہ یہ طاقت یہ دولت یہ سیاست یہ حکومت یہ عہدہ یہ شہرت اللہ کی طرف سے دی گئی ہے مصبت پازیٹف استعمال کرنے کے لئے اس پر اللہ کا شکر کرو اور وہ شکر نہ کرے تو یہ کیا ہے غفلت کی علامت ہے اسی لئے میں نے بیان کے آغاز میں یہ بات کر دی کہ بیماری ہو یا تندرستی امیری ہو یا غریبی طاقت ہو یا کمزوری خوشی ہو یا غمی مگر اللہ کا شکر جو ہے وہ جاری رہنا چاہیے شکر کو روکنا نہیں جیسے اللہ کے ذکر کو روکنا نہیں اللہ کے ذکر کے لئے اللہ تعالی نے ایسے راستے بنا دیئے کہ کوئی بندہ بہانہ نہیں کر سکتا کہ میں ذکر نہیں کر سکتا بہانہ نہیں کر سکتا کیوں کہ کھڑے ہوئے اللہ کا ذکر بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر لیٹے ہوئے اللہ کا ذکر چلتے ہوئے اللہ کا ذکر پھرتے ہوئے اللہ کا ذکر کھاتے ہوئے اللہ کا ذکر ہم جب کھانا شروع کرتے ہیں تو حدیث پاک میں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑو تو یہ بھی ذکر ہے نا ذکر اللہ ہے نا اللہ کی یاد آ رہی نہیں آ رہی بھائی ذکر کا مطلب کیا ہے یاد الہی چاہے وہ کسی بھی طور ہو زبان سے ہو دل میں ہو اونچی آواز سے ہو خفی آواز سے ہو ہو ذکر ہو اسی طرح شکر اس کے لئے بھی اللہ تعالی نے کوئی بہانہ نہیں چھوڑا کوئی بندہ کہے پھر میں شکر کیسے کروں بھائی تم زبان سے بھی نہیں کر سکتے ہو تو دل میں کر لو شکر کے لئے یہ ضروری تو نہیں کہ لارڈ سپیکر لے کر اعلان کرو اللہ کا شکر کر رہا ہوں میں شکر کے لئے کوئی خید لگائی ہے اللہ نے کہ علیل اعلان اسپیکر پہ اعلان کرو شکر کا نہیں پھر شکر کے لئے حکم دیا کہ شکر کرتے رہو اللہ کا شکر یادہ کرو بلکہ حدیث پاک میں تو شکر کو آگے پڑھایا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا شکر تو اللہ کا شکر ہے وہ تو بہت بڑی بات ہے بندہ بھی اگر بندے کے کام آ جائے اس کا بھی شکر کرو من لم یشکر اللہ لا یشکر الناس حدیث پاک میں فرمایا ہے کہ وہ اللہ کا شکر گزار نہیں جو بندے کا شکر گزار نہیں یعنی اگر کسی بندے نے تمہارے لئے کوئی بھلائی کی جس کو تم سمجھتے ہو کہ یار یہ بھلائی ہے اللہ نے تمہیں عقل دی ہے کہ تم نے جان لیا کہ یہ تو میری اچھائی کیا ہے اس نے بھلائی کیا میرے ساتھ اور پھر تم لا پرواہ ہو جاؤ تھینکیو نہ کہسکو شکرن نہ کہسکو جزاک اللہ نہ کہسکو تو یہ تو بڑی غفلت کی بات ہے یہ اس بندے کے ساتھ نائنصافی ہو گئی کہ اس نے تمہارے لئے بھلائی کی اور تم نے رت کر دیا ایک شکریہ تک نہیں کیا لا پرواہ بن گئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ پھر تم اللہ کے بھی شکر گزار نہیں ہوں اگر تم نے بندے کا شکر ادا نہیں کیا تو پھر اللہ کا بھی شکر گزار تم نہیں بنے اللہ کا بھی شکر تم نے ادا نہیں کیا بات تو یہ ہے کہ ادھر اللہ کے شکر گزار بنو وہاں اس بندے کے بھی شکر گزار بنو جس نے تمہارے لئے اچھا کیا ہے جس نے تمہیں دین سکھایا جس نے تمہیں اچھائی سکھائی بھلائی سکھائی یا تمہارے لئے بھلائی کی بات کی تمہارا اچھا کیا واست مت� قورے tenía واستی ملہ